بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں محمد وقاس آج کی اوڈے میں ہم بات کریں گے مولونا علامہ پیر اجمر رضا قادری صاحب کے اوپر ان کا ایک اہم ترین ویڈیو پیغام سامنے آئے یہ ویڈیو پیغام انہوں نے اس وقت جاری کیا ہے جب پاکستان کے اندر ایک مفاد پرست ٹولا مفاد پرست جماعتیں جو اپنے مفاد کے لیے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اپنے ذاتی کاروبار کے لیے ایک ہو جاتی ہیں اور پاکستانی عوام کو بیچ دیتی ہیں انہوں نے ان کو ایک پیغام دیا ہے اور پاکستان کی جو غیرت مند عوام ہیں ان کو ایک پیغام دیا ہے کہ آپ نے اگر ترقی کرنی آئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور بنے ایک ترقی جافتہ اسلامی ملک بنے تو پھر آپ کو غیروں کے راستے پر نہیں چلنا پڑے گا بلکہ اس راستے پر چلنا پڑے گا جس راستے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کی تلقین فرمائی اس راستے پر پھر ان لوگوں کو منتخب کرنا پڑے گا جو لوگ آپ کے درمیان میں رہتے ہوں جن کا سب کچھ پاکستان میں ہو جن کے اباؤ اجداد دفن بھی پاکستان میں ہوتے ہوں جن کا کاروبار بھی پاکستان میں ہو جن کی جداد بھی پاکستان میں ہو وہ لوگ جو لوگ یورپ کے اندر رہتے ہیں اور حکومت پاکستان تو پر کرتے ہیں ایک زندہ مثال ہے یہ نواز شریف آپ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ نواز شریف یہ وہ شخص ہے یہ وہ بدنسل انسان ہے جس کی اپنی اولاد پاکستانی نہیں ہے وہ پاکستان کے شہری نہیں ہیں وہ برطانیہ کے شہری ہیں اور حکومت پاکستان پر کر رہے ہیں یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے پاکستانی قوم کی پاکستانی قوم وہ قوم جو لوگ کلاس ہے اور میڈل کلاس طبقہ ہے اس کو کھڑا ہونا پڑے گا ان کو اپنی ایک جنگ لڑنی پڑے گی کن کے خلاف ان جگیدداروں کے خلاف ان سیاستداروں کے خلاف اور جو فیصلے کرتے ہیں ان کے خلاف اور جو فیصلے کرواتے ہیں ان کے خلاف ایک انقلاب کی صورت میں یہ ملک ازاد ہوگا اس جمہوریہ سے نہیں ہو سکتا پیر عجمر رضا قادری صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کی چوبیس گھنٹے ٹک ٹیم بک رہتی ہیں کہ کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہم لوگ پاکستان کے اندر فس جائیں کیونکہ ہم نے یورپ کے کہنے پر پاکستان میں کام کرنا ہے اور کام کی ہے اور جب مشکل وقت آئے گا تو پھر ہم ٹکٹ خرید کر چلے جائیں گے یہ پیر عجمر رضا قادری صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو ووٹ دیں آپ کا ملوم ہے کہ وہ لوگ کون ہیں وہ لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں وہ تحریکل ویک پاکستان کے لوگ ہیں جن کا سب کچھ پاکستان کے اندر ہے وہ ڈبل شہریت نہیں رکھتے کہ پاکستان چھوڑ کر لندن میں بیٹھ جائیں پاکستان چھوڑ کر امریکہ میں بیٹھ جائیں وہاں پر کاروبار چلائیں اور اقتدار یا پاکستانی عوام کو غلام بنا لیں عدالتیں خرید لیں جاج خرید لیں اور اپنی مرضی کے پھر فیصل کروائیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں وہ غیرت مند لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں اٹھتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں ایسا نہیں کہ یہ کسی شیش محل میں رہ رہے ہوں اور آپ کو تلقین فرمائے کہ نہیں آپ جوپڑی میں رہو جیس طرح سے یہ پاکستان کے اندر بسنے والا میڈل کلاس طبقہ ہے جس طرح سے ان کے مکانات ہیں اور اس قیادت کے بھی اس طرح سے مکانات ہیں کوئی بلڈنگیں سے نہیں ہیں اور ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جن کو احساس ہے کہ پاکستان میں حقیقی تبدیلی کیس طرح سے لائی جا سکتی ہے پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی وہ بندہ لا سکتا ہے جو پاکستان کی عوام میں چوبیس گھنٹے موجود اور پاکستانی عوام اس کو حال احوال پتہ ہو وہ لوگ جو بند کمروں میں بیٹھتے ہوں کیا نواز شریف کو پاکستان کی اس بائس کروڑ کا علم ہے کہ وہ کس حل میں رہ رہے ہیں کیا شباہ شریف کو علم ہے کیا مریم نواز کو علم ہے کیا زرداری کو علم ہے کیا عمران خان کو علم ہے کچھ علم نہیں ہے بلکہ یہ بند کمروں میں بیٹھتے ہیں اور ان کے ٹاؤٹ مافیا وہ آتے ہیں ان کو رپورٹیں پیش کرتے ہیں کہ یہ علاقہ بھی ہمارا وہ علاقہ بھی ہمارا یہ پاکستانی عوام کے اندر آنا بھی پسند نہیں کرتے ان کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ یہ وہ قانون سازی کرتے ہیں جو قانون سازی یورپ کہتے ہیں اور اس کی زندہ مثال ناظرین ٹرانس جینڈر کے نام پر یہ جو پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں کھلوار ہوا ہے یہ کس کے کہنے پر کیا گیا ہے یہ پہلا قانون برطانیہ کے اندر بنایا گیا ہے یہ برطانیہ کے اندر قانون ہے کہ مارد خود کو عورت بھی لکھوا سکتے اس کی مرضی ہے اب پاکستان اسی نقشے پر چال رہا ہے اور یہ کون چلا رہے ہیں یہ وہی بھگوڑے چلا رہے ہیں اور یہ سب کچھ نہیں کروا رہے ہیں یہ تا ناظرین پیر اجمر ازاق قادری صاحب قائمت نے بھی یہ پیغام جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی گئے انشاءاللہ انٹرنیچ ویو میں ہیں اللہ حافظ